سامین و ناظرین ہم آپ کو بہتر صحت کارکن کون ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے تو ذاتی خوبیاں رویہ اور فکر کی باتیں اس کا عنوان ہے عمر جنس تجربے اور تعلیم بلکہ آبائی علاقے سے بھی کہیں زیادہ اہم صحت کارکن کی ذاتی خوبیاں ہیں یہ ضروری ہے کہ صحت کارکن غریبوں کو اپنا سمجھے اور عدل اور سماجی انصاف کا شعور رکھتا ہو کسی حد تک یہ رویہ تربیت کے دوران اُبھارے اور سمارے جا سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کا بیچ صحت کارکن کے اندر موجود ہو رویہوں کو تبدیل کرنے سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ انہیں طاقتور بنایا جائے علاقے سے صحت کارکن کا انتخاب کرتے وہ غالباً اہم ترین خوبی سماجی انصاف سے وابستگی ہے کیا وہ دوسروں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں کیا اسے سب سے زیادہ پرواہ ان لوگوں کی ہے جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی صحت کارکن کسی قریب بچے کو دیکھ رہی ہے ماں پریشان ہیں اور کوئی بہت ہی اچھی خاتون اچھی کا مطلب یہ ہے کہ بہت ڈریس اپ یا بہت متبل خاندانی وہ کرتی بھی آئیں اور انہوں نے کہا پہلے میں یہاں آئی تھی تو پہلے مجھے دیکھیں تو صحت کارکن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے میری پہلی ذمہ داری ان لوگوں پر توجہ دینا ہے جن کو زیادہ ضرورت ہے بچہ رو رہے بچہ پریشان ہے اور ماں بھی پریشان ہے تو پہلے ان کو دیکھیں بجائے اس کے کہ چونکہ پہلے وہ آئیں تھیں تو اس وجہ سے انہیں دیکھنا ہے میکسیکو کے فارم برکرز تھیٹر کے ایک ڈرامے کا یہی منظر تھا یہ ڈرامے گاؤں کے لوگوں کو اچھے صحت کارکن اور ایک عام ڈاکٹر کا فرق بازر کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے عام ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جو پہلے آیا ہے لائن میں بیٹھا ہے اس کو میں دیکھوں گا لیکن جو صحت کارکن ہے وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ جو بچہ جو ہے زیادہ تکلیف میں ہے یا ماں زیادہ پریشان ہے اسے پہلے دیکھنا میرا فرض ہے اب ہم یہ بتائیں گے کہ دے ہی صحت کارکن کا بہتر استاد کون بن سکتا ہے مناسب استاد کا انتخاب بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا خود صحت کارکنوں کا انتخاب ہے اساتذہ سیکھنے سکھانے کے عمل کی مثال ہو سکتے ہیں اور جب صحت کارکن اپنے علاقے میں لوٹتے ہیں تو ان کی تقلید کرتے ہیں اگر استاد کا رویہ سرپرستانہ ہو اور وہ طلبہ کو کم تر سمجھ کر بات کرے تو طلبہ بھی دہیز صحت کارکن بننے کے بعد دوسروں سے اسی طرح بات کریں گے لیکن اگر اساتذہ طلبہ سے برابری کا برطاو کرے ان کی خوبیوں کو اجاگر کرے اور علم اضافہ کرے تو وہ بھی اپنے علاقے کی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں گے اب تعلیم کا فرق ہے تعلیم کے فرق تو بہت زیادہ مسئلہ کبھی کبھی کرتا ہے ایک عام مسئلہ اکثر اساتذہ کا سماجی اور تعلیمی پسمندر صحت کارکنوں سے بہت مختلف ہوتا ہے وہ اکثر شہروں میں پروش پانے والے ڈاکٹر نرسیں سماجی کارکن یا ہیلت آفیسر ہوتے ہیں انہوں نے زیادہ تعلیم پائی ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کی دانش مشکلات اور تکلیفوں خوبیوں اور کمزوریوں کا احساس نہیں کر سکتے جو زمین موسموں اور سماجی کام سے قریب رہ کر زندگی گزارتے ہیں عالی تعلیم یافتہ لوگوں کا علم ضروری نہیں ہے کہ ہم سے بہتر ہو تاہم یہ مختلف ضرور ہوتا ہے ڈاکٹر کے لئے بھی دہاتی شخص کی سادہ آسان اور رنگین زبان میں بات کرنا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے جتنا دہاتی شخص کے لئے ڈاکٹر کی مشکل استلاحات کو سمجھنا ہے اساتذہ اور تعلیم علم کے درمیان اس فرق کو تعلیم کا فرق یا تعلیمی خلیج کہتے ہیں خلیج بڑی ہو تو اسے پر کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے اساتذہ اور طلبہ کبھی ایک دوسرے کو اچھی طرح نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی خوبیوں کو جان کر ایک دوسرے سے سیکھ پاتے ہیں متعدد قسموں کے پیشہور افراد صحت کارکنوں کو تربیت دے چکے ہیں ڈاکٹر، سینئر، میڈیکل طلبہ، نرسین، پیرامیڈکس اور درمیانی سطح کے صحت کارکن ان مختلف اقسام کے پیشہوروں کی بطور استاد خوبیوں اور کمزوریوں کا معوازنہ کرنے کے لیے زیادہ تحقیق نہیں ہوئے تاہم بعض عام تاثرات یہ ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ ڈاکٹر عام طور پر ڈاکٹر صحت کارکنوں کے اچھے استاد نہیں ہوتے ان کی اسپتال کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ کسی پوری آبادی کی ضروریات کا جائزہ لے سکیں رویہ بھی مسائل کا باعث بنتا ہے ڈاکٹروں میں یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ ان شعبوں میں بھی خود کو فیصلہ ساز تصور کرتے ہیں جن کے بارے میں کم جانتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کئی برس تک میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کیے بغیر عام بیماری کی تشخیص اور علاج کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے اس لئے وہ اکثر شفاہ دینے کے علم کو چند چھوٹی چھوٹی کارروائیوں تک محدود کر دیتے ہیں اس سے مقامی آبادی میں صحت کارکن کا کام بہت کم رہ جاتا ہے تاہم ڈاکٹر جو نصاب پڑھاتے ہیں ان میں وہ علم العبدان کی بھرپور بھرمار ہوتی ہے جس میں لا تعداد مشکل استلاحات ہوتی ہیں اس سے صحت کارکن کا زخیر الفاظ تو بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پریشان بھی کر سکتا ہے اور متاثر بھی کر سکتا ہے اس کے لئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو آئی سی ایس پی نائنٹی فور کے جو چینل ہے جس میں تمام ویڈیو پڑھی ہیں اس میں علم العبدان کے بارے میں بہت ہی سمپل سمپل وردو میں جسم کے بارے میں جسم کے کازہ کے بارے میں زیادہ تر پڑھی ہوئی ہیں باتیں بتائی گئی ہیں جس سے ایک عام سا شخص جس کو تھوڑی سب بھی علم ہوتا ہے وہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے سن کے جسم کے بارے میں بہت سارے علم کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے تو ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ تعلیم دینے لگیں تو ہماری جو اردو میں ہیں علم الابدان کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ہیں اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ سمجھا سکتے ہیں تو ایک عام تھوڑی سی تعلیم رکھنے والے شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے جسم کے آزہ کیا کرتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اور ان میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں